بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین hope you are all fine this is محمد نمار words جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 30 second technical credit course پہ registrations ہو رہی ہیں اور اس کے test کے حوالے سے ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں تو اسی سلسلے میں یہ ویڈیو بھی ہم منا رہے ہیں جس میں ابتدائی test میں جو بار بار آنے والے سوالات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور کس قسم کے questions ہیں جو کہ initial test کے اندر آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے بارے میں complete information آپ لوگ کو دی جائے گی نہایت important ویڈیو ہے بغیر skip کیے end تک لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح questions اس کے آنے ہیں اور بار بار repeat ہونے والے questions ہیں جو کہ ہم نے آپ لوگ کے لیے ادھر select کیے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کو ایک idea ہو جائے گا کہ آپ نے کس طرح اپنے time کو manage کرنا ہے means questions کی آپ دیکھیں کتنے tough ہیں تو اس حساب سے اتنے آسان ہیں کوئی question tough ہوں گے کچھ آسان ہوں گے nonverbal کھوڑا سے tricky ہوں گے لیکن زیادہ تر آسان ہی ہوتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے bell icon کو بھی press کر لیں تاکہ ہم preparation کے حوالے سے جو new videos upload کریں وہ آپ تک بہت آسان ہی پہنچ سکیں تو چلی ہے video start کرتے ہیں تو ویڈیو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے question نظر آ رہا ہے what will come next تو ہمارے پاس انہوں نے ایک کچھ formula بنایا ہوا ہے تو وہ دیکھتے ہیں 7 plus 2 minus 1 is equal to H 22 plus 6 minus 5 is equal to W 11 plus 6 minus 2 is equal to تو ہم نگر کا اور کریں تو 7 plus 2 is 9 minus 1 8 تو 8th word of English alphabet will be H تو اس لیے H لکھا ہوا ہے 22 plus 6 is equal to 28 plus minus 5 23 تو 23rd word جو ہوگا انگلیش کا وو ہے تو 11 plus 6 17 minus 2 15 تو 15 والا word جو ہوگا وہ O والا ہوگا تو اس لیے آنسر یہ ہمارا اس طرح correct بنا ہے تو O والا آنسر اس وجہ سے آیا تھا تو نیکسٹ پیسٹ نمبر 2 ہے which one is different from the rest ہمیں کچھ چیزیں یا ان ویسے different ہم نے وہ ہے وہ پوائنٹ کرنا ہے ڈیگر سوار نائف فوق تو فوق اس لیے different ہے کہ وہ کھانے کے لیے کام آتا ہے باقی تین چیزیں وہ کٹنے کے کام آتے ہیں فوق سے ہم کھاتے ہیں لیکن باقی تینوں سے ہم کٹتے ہیں نیکسٹ نمبر 3 ہے ان کیسٹ نمبر 3 ہے دیکھ رہا ہے اسی طرح نمبر 4 ہے چیک کرتے ہیں which one is different from the rest true certain vague sure تو باقی تینوں کا یقینی ہوگا لیکن شک و شبہات والا جو ہے vague تو یہ اس لیے سی والا کوئی different ہے سی والا آنسر ہمارا نمبر 5 ہے تو اگر ہم نیکسٹ نمبر 5 پہ گوھر کریں تو ہمارے پاس نظر آ رہا ہے کہ سا اس ٹو کاٹ اس آئرن اس ٹو سا اس ٹو کاٹ آرہ استعمال ہوتا ہے کاٹنے کے لیے اس آئرن اس ٹو اگر آرہ کارٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آئرن ہم اس طرح سے کیا کرتے ہیں کہ کپڑے پیس کرتے ہیں تو اس لیے آئرن اس ٹو پیس نیکس نمبر 6 which one is different from the rest 2 4 20 نیکس 5 تو 2 4 and 20 are even digits even numbers and 5 is odd تو 5 is different from the rest تو ہمارا 5 option D والہ correct होगا next number 7 which one is different from the rest ہمارے پاس ھوہر option hon میں سے different from the rest کون سا ہے yard foot km ouch yard foot 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 and km میٹر فیم میں اس کو میر کیا ہو لیکن لیندھ لیندھ what is the لیندھ ہمارے پاس لیندھ دیگے گا ہے لیکن اس کو کتنی لیندھ یہ نہیں بتایا تو لیندھ میں سے ڈیفرینٹ یہ میرمنٹ نہیں ہے یہ قوالیٹی ہے یہ کیا ہے قوالیٹی next what number comes in the following series come next what number come next in the following series تو ہمارے پاس دیکھیں three four one two four two two three two three 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 four and three four four two تو ہمارے پاس جو اگر series بنے گی جو combination ہمارا بنے گا تو ہمارے four two five three ہمارا جو second والے کے حساب تھے یہ ہمارا option d والا بنے گا next number nine what should be replaced the question mark تو ہم پہلی کو check کرتے ہیں دیکھیں 67 بنے گا ہے تو پہلے ہم 9 کو 6 سے multiply کر رہا ہے 13 اس کے اندر add کر دی ہیں six number 54 plus 13 67 اس طرح یہ ہمارا correct answer بنے 67 اس کے اندر ideal آ رہا ہے two seven times 14 plus 19 33 اس طرح یہ 33 بنا seven eight times 56 plus 4 60 تو ادھر ہم نے replace کروانا ہے تو seven four times 28 plus 19 تو ہمارا 47 will be the right answer ہم answer میں ہی چیک کرتے ہیں کہ 47 ہے کی نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا 47 will be the right answer next ہے number 10 subtract 7 from 25 ہمارے پاس 18 ہمارے پاس 18 واپس بچیں گے and divided the result by 3 اور ہم نے 18 کو 3 سے divide کرنا ہے ہمارے پاس 6 آ گیا if answer is less than 10 right x otherwise right y اگر answer ہمارا less than 10 ہوگا تو ہم x پہ click کریں گے اگر greater than 10 ہوگا تو ہم y پہ click کریں گے تو 6 ہمارا less than 10 تھا اس لئے ہم نے x کو click کر دیا تو یہ ہمارا x x right answer ہوگا تو یہ کچھ questions تھے جو کہ آپ ساتھ share کی hopes ہو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو like comment share شیئر لازمی کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ نئی اسی طرح کی ویڈیوز اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اب تک وہ آسانی پہنچ سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ